اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ پہنچ سکے پھپڑے ہمارے جسم کا ایک اہم پارٹ ہیں پھپڑوں کے ذریعے ہم سانس لینے کا عمل سارا انجام دیتے ہیں اکسیجن اندر لے جاتے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو خارج کرتے ہیں پھپڑے ہمارے دل کے لیے ایک طرح سے اگھے کا کام دیتے ہیں اور دوسری طرح خون کی سفائی میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں اس لیے پھپڑوں کا صاف سترہ اور صحت ماند ہونا ہماری اچھی صحت کے لیے بلکہ لمبی عمر پانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے آج کل کے گرد و غبار سے علودہ ماحول میں پھپڑوں کی صحت کا خیال رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو چکا ہے پھپڑوں کو عام طور پر جن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں گھانسی نمہ پھپڑوں کا سرطان کی بی پھپڑوں میں پانی پڑ جانا اور پھپڑوں کی کمزوری سرپیرست ہیں جو لوگ سگرٹ زیادہ پیتے ہیں یا شراب نوشی کی کسرت کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھپڑوں کے امراض میں مفتلا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے کام کی نویت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں پھپڑوں کی بیماریاں پیدا ہونے کے خطرات پڑ جاتے ہیں مثلا جو لوگ پہلے کی معینوں میں کام کرتے ہیں انہیں پھپڑوں کی انتہائی خطرناک قسم کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں دمہ ٹی بی اور پھپڑوں کا کینسر جیسے امراض شامل ہیں اسی طرح کپڑے کی ملوں میں اور سیمٹ ٹیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور روحی کی دھنائی کرنے والے لوگ اور بہت جلد پھپڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں آئیے اب آپ کو پھپڑوں کی صفائی کے لیے اور پھپڑوں کو صحت مان رکھنے کے لیے چندے آسان نسخیں بتاتے ہیں نسخہ نمبر وان ناظرین پھپڑوں کی صفائی کے لیے میرے خیال میں ادرک سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ادرک استعمال سے پھپڑوں میں موجود فاسد ماتیں خارج ہوتے ہیں دوران خون بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ ادرک پھپڑوں کے کینسر اور ٹی بی سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے چنانچہ ادرک کا رس اور خالص شہد دونوں ہم وزن لے کر مکس کر کے رکھ دیجئے اس میں سے ایک کمچ روزانہ صبح و نہار مو استعمال کریں یہ نسخہ آپ کو پھپڑوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا بیماری کی صورت میں آپ یہ نسخہ دن میں دو سے تین مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نسخہ نمبر دو آب پیاز یعنی پیاز پوٹ کر اس کا پانی نکال لیجئے یہ پانی پچاس ترام اور خالص شہد پچاس ترام میٹھے سوڑا دس ترام ان تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے ایک چمچ صبح و شام استعمال کیجئے خیپڑوں کی صفائی کرنے کا بہترین نسخہ ہے اس کے علاوہ یہی نسخہ خانسی دھما اور سانس کی تنگی کے لیے بھی مفید ہے نسخہ نمبر تری گوڑ اور ملٹھی کا استعمال ناظرین گوڑ اور ملٹھی دونوں خیپڑوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے زبردست نقائج رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو جب ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو بڑی پیزی کے ساتھ ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا ایک کپ اُبلتے ہوئے گرم پانی میں ایک چمچ گوڑ اور ایک گرام پاری کسی ہوئی ملٹھی ڈال کر پینہ خیپڑوں کی سپائی کے لیے زبردست نسخہ ہے تو ناظرین ان میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کیجئے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا ساتھ ہی ہر روز صبح صغیر واق کرنے کی عادت ضرور اپنائیے کسی ایسی جگہ جہاں سبزہ اور ہریالی زیادہ ہو ایسی جگہ واق کیجئے ہو سکے تو ہلکی بھرکی ایکسرسائز بھی کیجئے ایسی صاف سکری اور گردو غبار سے پاک فضاء میں لمبے لمبے سانس لیجئے اس سے آپ کے پیپنوں کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ دل کے امراض سے بھی محفوظ رہ سکیں گے امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب اجازت دیجئے اللہ حافظ